اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات اور ہم اور ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں چلی دیکھتے ہیں پہلے کچھ نکات فنون لطیفہ سے کیا مراد ہے بھارت میں بسری فنون کی روایت بھارت میں فنون لطیفہ کی روایت فنون لطیفہ اطلاقی فنون اور روزگار کے مواقع سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فنون لطیفہ سے کیا مراد ہے ہر شخص کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے تجربات اور ان سے حال سلشدہ علم نیز اپنے دلی جذبہ سے دوسروں کو باخبر کرے اس فطری جبلت کی تحریک سے جب کوئی حسین شہ وجود میں لائی جاتی ہے تو اسے فن کہتے ہیں فنی تخلیق کے بنیاد میں فنکار کا تخیل احساسات جذبات اور اس کی فنی مہارت کار فرما ہوتی ہے یعنی یہاں پر فن کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا ماہر ہونا اچھی سکل آ جانا جبکہ انگریزی میں فن کے معنی خوشی کا اظہار یا کسی کا مزاق اڑانا یہ بھی ہوتے ہیں بسری فنون اور فنون لطیفہ فن یعنی کسی قسم کی کوئی مہارت آ جانا فنون کی دو قسمیں خرار دی گئی ہے بسری فنون اور فنون لطیفہ فنون لطیفہ کو ہر کی فنون بھی کہتے ہیں بسری فنون کا آغاز ماہ قبل تاریخ اہد ہی میں ہو گیا تھا اس کا ثبوت وہ فنی نمونے ہے جو دنیا بھر میں پتھر کے زمانے سے غاروں سے حاصل ہوئے ہیں یعنی پتھر کے زمانے سے ہی بہت ساری چیزیں ہمارے دنیا بھر میں موجود ہوئی اور اسی وجہ سے فنون کو بڑا ہوا ملا عوامی فن اور فن لطیف فن کی دو روایتیں ہیں عوامی فن اور فن لطیف فن لطیف کیا ہوتا ہے یہ کلاسی کی فن ہوتا ہے عوامی فن کیا روایت پتھر کے زمانے سے مسلسل جاری ہے اس کی تخلیق لوگوں کو روز مرہ کی زندگی کا جز ہوتی ہے انہیں روز مرہ کی زندگی میں جو لوگ احساسات جو بھی کام کرتے ہیں سمجھتے ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے عوامی فن کا حصہ بن جاتی ہے اس وجہ سے اس روایت میں فنی ظہر میں بے ساختگی پائی جاتی ہے عوامی فن سماج گروہ و افراد کی عملی شرکت سے تخلیق پاتا ہے فن لطیف کی تخلیق تیشدہ اصولوں کے مطابق ہوتی ہے اس لئے تبیل عرصے تک تربیت حاصل کرنا ضروری ہے چلے دیکھتے ہیں اگلا نکتہ طرز فن یعنی فن حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اگر کوئی آپ کو سکل کوئی مہارت کوئی فن آتا ہے کوئی اچھی کام آتا ہے جیسے کہ مصوری یا پھر سنگ تراشی یا پھر آپ کو دوسرا اور کوئی فن آتا ہے تو وہ فن کا طرز کیا ہے ہر فنکار کا فن تخلیق کرنے کا اپنا طریقہ یعنی طرز ہوتا ہے جب کوئی طریقہ یعنی روایت کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے تو اسے مخصوص طرز فن کہا جانے لگتا ہے یعنی طریقہ کار جب بدل جاتا ہے یا ایک روایت بن جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے طرز فن ہو جاتا ہے ہر تیزیب میں مختلف عدوار اور علاقے کی خصوصیات کی لحاظ سے فن ترقی پاتا ہے یعنی جب بھارت میں مسلمان آئیتیں اس سے پہلے کا فن الگ تھا سلاتین کے وقت کا فن الگ تھا مغلیہ دور کا فن الگ تھا مراتو کی تاریخ کا اور برٹش تاریخ کا فن الگ الگ تھا اس میں ترقی ہوتی گئی چاہے وہ مصوری ہو یا پھر کوئی اور فن ہو ان اسالیب کی مدد سے اس تیزیب کے فنون کی تاریخ کا متعلق کیا جا سکتا ہے بھارت میں بسری فنون کی روایت بسری فنون میں مصور اور سنگ تراشی کا شمار ہوتا ہے بسری یعنی دیکھنے والی جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں بسارت یعنی آنکھوں سے دیکھنا چلے سب سے پہلے ان نکات کو غور کرتے ہیں مراتا طرز مصوری طرز مصوری کی مثال کے طور پر مراتا طرز مصوری پر غور کیا جا سکتا ہے ستری بھی صدی عیسوی کے نصف آخر سے مراتا طرز مصوری کا آغاز ہوا اس طرز کی تصویر رنگین ہے جو دیواری تصویر اور خلمی مسودوں میں مصغر یعنی چھوٹی تصویر کے شکل میں پائی جاتی ہے مصغر سقیر کرنا چھوٹی کرنا وائی مینولی ستارہ جیسے مخامات پر پرانے وارو یعنی بڑی امارتوں میں بڑاٹھا طرز مصوری کے چند دیوارے تصویریں دیکھنے کو ملتی ہے یہ وائی کہاں پر ہے یہ راستے میں ملتا ہے مہابلشور جاتے وقت مینولی اور ساتارہ یہ وہ مخامات ہیں جہاں پر شیواج مہاراج اکثر رہا کرتے تھے مراتا طرز مصوری پر راجپو طرز مصوری کے اثرات دکھائی دیتے ہیں کسی مخصوص طرز مصوری کی ابتداء جس زمانے میں ہوئی اس زمانے کے رہن سیند پوشاک رسم و رواج وغیرہ کا مطالعہ اس طرز کی تصویروں کے مدد سے کیا جا سکتا ہے مراتا طرز مصور پر کس کے اثرات ہیں راجپو طرز کے اثرات ہیں مچھلی مصوری مصوری کیا ہے مصوری دو عبادی ہوتی ہے مثلا خدرتی مناظر اشیاء اور انسان کی تصویریں مصوری کیسی ہے دو عبادی ہے امارتوں کے خاکے وغیرہ تصویریں بنائی جاتی ہیں اس کے لئے پتھر کی سلے دیواریں کاغہ سوتی یا ریشمی کپڑے کے ٹکڑے مٹی کے برطن جیسے وسائل استعمال کیا جا سکتے ہیں مثلا اجنتا کے غار میں بودی ستتو پدم پانی کی تزدیوالی دیواری تصویر یہ دیکھئے یہاں پر ایک تصویر دی گئی ہے یہ سب سے مشہور ہے بھارت کے ایک نشانی ہے جو بودی ستتو کی تصویر یہاں پر دکھائی جا رہی ہے عوامی طرز مصوری ہجری اہد کے غاروں میں بنی ہوئی تصویریں کئی ملک میں پائی جاتی ہے بھارت میں مدیہ پردیش اتر پردیش بہار اتراکھرن کرناٹک ہاندر پردیش اور تلنگانہ ریاستوں میں ایسے مقامات ہیں جہاں غاروں میں بنی ہوئی تصویریں موجود ہیں مدیہ پردیش میں بھیم بیٹکا کے غاروں کی تصویریں مشہور ہیں بھیم بیٹکا کی ایک عالمی تیزی بھی ورثا ہے یہاں پر دیکھیں بھارت کی سب سے پرانی غار میں بنی ہوئی تصویریں ہیں جو بھیم بیٹکا میں ہیں غار میں بنی ہوئی تصویروں میں انسانی شکل جانور چند ہنسی شکلیں شامل اہد قدیم سے زیرات شروع ہونے تک کے زمانے میں تصویروں کے طرز ان کے موضوعات میں تبدیلیاں ہوتی گئی ہے تصویروں میں نئے نئے جانوروں اور نباتات کو شامل کیا گیا ہے نئے زنسانی شکلوں کے خاکے بنانے کے طریقے اور رنگوں کے استعمال میں بھی فرق ہوتا گیا ہے ان تصویروں میں خدرتی ماددوں سے تیار کیے گئے کالے لال صفید رنگ استعمال کیا گیا ہے خدرتی ماددی یعنی جڑی بوٹیا وغیرہ یعنی جڑ وغیرہ جو رنگ بنتے ہیں اسے کہا جاتا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر یہ اندارہ سرچشموں کو استعمال کرنے کی تقنیقوں کس طرح فروغ دیا عوامی فن مصوری کی روایت غاروں کی تصویروں کی روایت سے اپنے رشتے کو بیان کرتی ہے گھر میں شادی بیا اور تہواروں کے موقعوں پر دیواروں پر تصویریں بنانے آنگن میں رنگولی تیار کرنے تصویروں کے ذریعے پرانی کہانیاں بیان کرنے کے ذریعے علاقہی فن علاقہی عوامی فن کی روایتوں میں تصویر کشی کے مختلف طرز وجود میں آئے ہیں اب دیکھیں یہاں پر کچھ تصویریں مہاراشتہ میں وارلی تصویروں کی روایت پنگل یا چترکتی کی روایت عوامی فن مصوری کی نادر مثالیں ہیں زلہ تھانہ میں وارلی فن یہ یاد رکھئے کہاں پر ہے وارلی فن زلہ تھانہ میں جو سومیامشے جویہ سومیامشے کا بڑا ہاتھ ہے یعنی جویہ سومیامشے ان کا ایک ہاتھ ہے انہیں ان کے بادری تصویروں کے لئے ملکی اور عالمی سطح پر کئی نامات حاصل ہوئے دوہزار گیارہ میں نے پد مشریبی ملا باروی صدی اس وی میں چالو کی راجہ سومیشور کی کتاب مانسو اللہ یا عبیلشی طارت چنتہ منی میں چترکتی روایت کا ذکر ملتا ہے اس سے مدد سے رامائین مہابارت کی کہانیاں بیان کرنے کی روایت سے مراد چترکتی یعنی چترکتہ روایت ہے اسے کوکن میں کڑال کے خریب پنگلی گاؤں کے تھاکر داسی تھاکر عدیواسی سماج نے محفوظ رکھا ہے اس روایت کی تصاویر کاغذ پر بنا کر ان میں خدرتی رنگ بھرے گئے عمومن ایک کہانی کو بیان کرنے کے لئے تیس سے پچاس تصاویر استعمال کی جاتی ہے مختلف کہانیاں بیان کرنے کے لئے اس طرح کی تصویریں نسل در نسل چلی آ رہی پوتھیوں کو چترکتی خاندانوں میں سمال رکھا گیا اس مٹتی ہوئی روایت کے ایہا کے لئے حکومت رفنکار کوشش کر رہے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ